سنو متوجہ ہو یہ بات جو کی جا رہی ہے مطلب اس کو ہلکا نہ لینا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے دل مطمئن ہو جاتے ہیں دلوں کے اندر بالکل جس طرح کہ ایک اتمنان کی پوری رہر دوڑ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے دیکھیں ایک پرسکون زندگی کا تصور کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو سوچیں کہ ایک آدمی کا زندگی کو پرسکون کرنا چاہے تو اس کا تصور کیا ہے اس کے ضروریات کیا ہے اس کے لوازمات کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں کیا چیزیں زندگی میں آ جائیں تو پرسکون ہوتی ہے سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے کہ دل کی کیفیت ہے ہم سب کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے انسان کو پریشانی ہوتی ہے سارے اسباب راحت کے ہوتے ہیں پیسے بھی ہوں گے اس کے پاس گھر بھی ہوگا اس کے پاس گاڑی بھی ہوگی لیکن بیچین ہوگا اس کا مطلب ہے پہلی چیز قلب کا سکون ہے کہ دل کو مطمئن ہونا چاہیے اور سکون زندگی کی دوسری دوسری ہوتی ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں اپنی ضروریات کے لئے بہت زیادہ پریشان نہ ہو جو چیزیں اللہ تعالی نے اس کی ضرورت بنائی ہیں انسان کو پیدا کرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کی ضرورت تیہ ہوئی ہیں کہ انسان کئی چیزیں چاہیے ہوگی وہ اس کو مل جائیں اگر وہ اس کو مل جائیں جتنی اس کو چاہیے جو اس کی ضرورت ہے تو ظاہر بات ہے یہ بھی اس کے اس کے سکون کے لئے ایک ضروری چیز ہے اور اس کو وہ چاہیے ہوتی ہے انسان کو پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ انسان کے رزق کی وسط اور انسان کے تمام امور اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک رہیں اس کے لئے جا بجا مختلف تعبیرات کے ساتھ ایک لفظ بتایا گیا ایک حل بتایا گیا اور وہ ہے تقوی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ الْآیَتْ تَحْزِبُ اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لئے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا مخرج کہتے ہیں نکلنے کے رستے کو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو تمام مسائل میں پریشانیوں میں نکلنے کے رستے بناوں گا رستہ بن جائے گا گھرے گا نہیں کسی بھی پریشانی کے اندر آئیں گی انسان کو تو بنایا ایسے کہ اس کے مسائل تو آتے ہیں ہر مسئلے سے اس کو نکلنے کا رستہ تقوی کی مرکت سے دیا جائے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا دوسری جگہ کہا مَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کے معاملات کو آسان کر دوں میں پریشانیوں کو دور کرتوں گا چیزیں اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائیں گی ایسے ہی مومن کی آزمائش میں اور گناہوں کے وبال کے نتیجے میں جو انسان پر احوال آتے ہیں اس میں ایک فرق ہوتا ہے